اب وہ کیا بولے گا؟ کہتے ہیں شرقائد جو آپ لوگ پڑھتے ہیں میں نے کہا شرقائد ذال اور مزل ہے اقائد سے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے ہاں تنشیدیں ذہن کے لیے تنشیدیں ازہان کے لیے ہم پڑھاتے ہیں بہت سی چیزیں اس میں باقی بعض چیزیں اس کے متقدمین کے مطابق نہیں ہیں فلسفی چیزیں بہت سی داخل کی ہیں وہ تو صرف فلسفی اور منطقی دقائق کے لیے وانا بہت سی چیزیں اس کے بولی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اس مولانا منظور منگل کے کلام سن کر بری خوشی ہوئی کہ ہمیں ان کو کسی بات کے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے علمی اعتبار سے یا نادانی کے اعتبار سے جو بھی کلام کیا ہو خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ شرع عقائد نصفی سے ناراض ہے اور شرع عقائد نصفی والے وہ دار ہے اور مدل ہے اور پھر حضرت امام الاعیمہ امام اہل سنت والجماعہ سارے مسلمانوں کا فخر اور اپنے زمانے کے اہل سنت والجماعہ کے امام اور مسلم امام اور نائنٹی فائی پرسنٹ دنیا کے علامہ اور مسلمین جامعہ اظہر سے لے کر دارنم دربن تک اہل حق کے جتنے مدارس ہیں اور جتنے علامہ ہیں شرع عقائد نصفی اور عقائد مطلودیہ اور عقائد اشعریہ دونوں اہل حق کے امام ہیں اور ان کے فلسفی اور ان کے منطقی کلام پر کسی نے کلام نہیں کیا یہ بڑے ڈکٹر بنے ہیں اور بڑے مہدیس ہے لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے ان کے قلت تحقیق پر انہوں نے تو حضرت امام اشعری کا نام لے کر یہ کہہ دیا کہ شرع عقائد نصفی یہ اشعری عقیدہ ہے ان کو کوئی بتائے شرع عقائد نصفی یہ امام ابو الحسن ابو المنصور الماطرودی رحمہ اللہ جن پر کبھی اعتزال کا دور نہیں گزرا ہے اور جنہوں نے کبھی توبہ بھی نہیں کرنا پرا اور وہ مسلم شخصیت ہے اور ان کے عقائد کا یہ نظریہ ہے جس کو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پانچ کتابوں کا خلاصہ کر کے اس پر اپنے مذہب کا بنیاد رکھا اور پھر انہوں نے کہا میں تو صرف امام ابو حنیفہ کے عقائد کا ترجمان ہوں اور اس کے تفصیل کرنے والا ہوں تو ان کے اس رد سے تقریباً سات سو سال سے شرع عقائد نصفی داخل نصاب ہے اور انہوں نے اس پر کلام کیا اور دعال اور مدل کا لقب لگایا ہے اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اشعری عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ معطوردی عقیدہ ہے انہوں نے ابانہ کا حوالہ دیا ہے امام زاہید القوسری نے یہ فرمایا ہے مقدمات الامام القوسری میں اور مقالات الامام القوسری کے اندر یہ موجود ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ ابانہ یہ مشکوک ہے اور سلوفیوں نے اس کے اندر اپنے اقادیب اور خرافات اور جعلی چیزیں رکھے ہیں اور اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور انہوں نے جو فلسفی لفظوں پر کلام کیا ہے تو فلسفی استلاحات خود امام ابو خانیفہ کی تصنیف جو اسلام کے سب سے پہلی عقیدے کی کتاب ہیں اس میں امام ابو خانیفہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا ہے ان تینوں الفاظ کو سلفی لوگ کہتے ہیں یہ بدعاتی کلام ہے اور یہ یونانی فلسفہ سے ماخوز ہے یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن ہماری یہ شان ہے کہ ہم اس کو امام ابو خانیفہ کی ذہانت اور وہ بھی انہوں نے صحابہ اور تابعین سے لیے ہیں اور یہ مسلم کتاب ہے سب کے نزدیک فق اکبر اور خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے فق اکبر کا اور لہٰذا ان لوگوں کو جس بات کی چھیر ہیں مولانا منگل کو کہ یہ فلسفی باتیں ہیں اگر یہ فلسفی آنا کلام نہ ہوتا تو آج احل السنت ملجماعت کی اتباع کرنے والے کو موجود نہ ہوتے ہیں تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اہل حق سے اپنے آپ کو خارج کیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ شرع عقائد نصفی سے وہ بیزار ہیں اور وہ خوش نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کہہ کر بھی اپنے آپ کو خارج کر دیا ہے اہل حق اور علماء حق سے جب انہوں نے براعت ظاہر کی ہے شرع عقائد نصفی سے یہ حدیث شریف کے اعتبار سے انہوں نے اپنے اوپر خود پر ظلم کیا ہے وہ یہ ہیں کہ شرع عقائد نصفی کے مصنف کو دال لن مدل کہا ہے اور یہ کسی ادنا مسلمان کو دال لن مدل کہنا جو حقیقت میں دال بھی نہیں مدل بھی نہیں تو کہنے والے کے اوپر یہ لوٹ آتا ہے حدیث کی روشنی میں مولانا منگل دال اور مدل ہے دوسری بات یہ ہے انہوں نے مسلمانوں کا فخر اور اسلامی زمانے کے موتزلیوں کو موت اور جواب دینے والے اور اسلام کے لاج کو بچانے والے اور اہل سنت والجماعت کے فخر اور سرتاج مزاق میں کہہ دیا یہ فوٹو سٹیٹ سنی ہے وہ سنی نہیں ہے بلکہ وہ فلسفی اور منطقی الفاظ کو استعنال کر کے وہ اصل میں ایک موتزلی ہی رہے اور مرنے سے چالیس دن پہلے انہوں نے توبہ کیا اور رجوع کیا اب ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا بخاری کی روایت ہے یا کسی حدیث کے الفاظ ہے جس کو انہوں نے اتنے بڑے امام پر جرعت کرتے ہوئے ان کا مزاق قراتے ہوئے امام اشعری کو کہہ دیا کہ وہ سنی نہیں ہے یہ ان کی بڑی جرعت ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا یہ جرعت تو دیکھو خود حکم لگاتے ہیں اور پھر ان کی تنقیص کرتے ہیں اب ان کو ذرا پوچھو کہ حضرت اشعری رحمت اللہ علیہی کے سارے کارنامے اور اسلام کے دفاع وہ چالیس دن میں عدا کیے یا سات سال کی جو ان کی قربانی ہے وہ تو مشہور ہے انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے قمیس اتار دیا تو یہ تو جب یہ اعتذار سے توبہ کیا تھا اس وقت کیا تھا نہ کہ مرنے سے چالیس دن پہلے یہ چالیس دن پہلے والی جو روایت ہے یہ سلفیوں کی روایت ہیں اور یہ اکازیب ہے اور تحمت ہے اور بہتان ہے میں ان کے عقیبت سے ڈرتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن امام اشعری کے سامنے کیا مود لے کر آئیں گے السلام علیکم تو میں نے کہا ابو لسانہ شریح پہلے موتزلی تھے پھر اس کے بعد سنی بن گئے لیکن فور ٹو اسٹیٹ سنی بنا سنی بھی نہیں بنا بلکہ کیا بنا فور ٹو اسٹیٹ موتزلیت کو چھوڑ کر کے فور ٹو اسٹیٹ سنی بنا اور پھر اس میں ان کے عقائد مخلوط بیر فلسفت ہیں مخلوط کے تو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ عقائد تھے یہ غلطوں میں بہت سے گڑ بڑھتے اور بڑی گندگیاں تھے موسیقی